مہنگائی کا درد اب بھارت آنے والے ٹورسٹس کو بھی چپنے لگا ہے بھارت نے گھومنا پھرنا اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ امریکہ اور یورپ کے سہلانی بھارت کی بجائے ایشیا کے دوسرے دیشوں کا رکھ کر رہے ہیں لہٰذا بھارتیہ ٹورسٹ ٹورزم کو پرموٹ کرنے والا انکریڈبل انڈیا کا سلوگن ایکسپینسیو انڈیا میں بدلتا دکھ رہا ہے تتا اینا جارڈن کی رہنے والی ہے اور مانل لبنان کی دونوں دوست ہیں بھارت گھومنے پھرنے کے ارادے سے آئی ہیں انہیں بھارت آکا لگا کہ یہاں گھومنا پھرنا کئی ایشیای دیشوں کے مقابلے مہنگا ہے ورلڈ ٹورزم کاؤنسل کے تازہ آکڑوں کے مطابق سیلانیوں کے لیے بھارت ایشیا میں سب سے مہنگا ڈیسپینیشن بن گیا ہے 2010 میں ہر ویدیشی سیلانی کو بھارت میں ہوتیل، ٹرانسپورٹیشن اور کھان پان پر ہر دن 600 ڈالر تا کھرچ کرنے پڑے 2009 میں بھارت میں سیلانیوں کو اس کے لیے 500 ڈالر کھرچ کرنے پڑے تھے جبکہ چین اور ملیشیا بھارت کے مقابلے کافی سستے ہیں 3 سے 400 ڈالر پر تھی دن کھرچ کر کے تھائیلینڈ اور مکاؤ بھی گھوما جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ پچھلے 3 سالوں سے بھارت میں ویدیشی سیلانیوں کی تعداد بڑی نہیں ہے 2008 میں بھارت آنے والے کل ویدیشی پریوٹیکوں کی تعداد بھی 53 لاکھ تھی 2009 میں یہ گھٹ کر 51 لاکھ پہنچ گئی وشویہ پہ آرثک مندی ختم ہو جانے اور بھارت میں کومنویل گینز کا آیو جن کے باوجود 2010 میں کیول 56 لاکھ سیلانی بھارت کھومنے آئے ہمارے پاس 10 ملین ٹورینی ہے جبکہ آؤٹ باؤنڈ ہمارے بھارت سے جانے والے 10 ملین سے زیادہ ہیں اور ان باؤنڈ ہمارے اس سے آدھے ہیں 5 ملین کے گریبے اس کے اُلٹ بھارت سے بہر جانے والے سیلانیوں کی تعداد لگاتار بڑی ہے ویڈیرشی ٹوریس بھارت آنا تو چاہتے ہیں لیکن جیب کا خیال کرتے ہوئے